بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیہ پیٹس کراس کی جانب سے حسین آپ کے خطبت پہ حاضر ریگ نیک جینیٹکس کی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے خطبت پہ حاضر اور اس دفعہ ہم اس کی ویڈیو نمبر چھے چھتی ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی قیمتی میوٹیشن وائلٹ کلیر ٹیل یا جس کو وائلٹ کلیر ایڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے مطلق ہم پیش کریں گے اور یہ ویڈیو نمبر چھے ہے اور اس سے پہلے پانچ ویڈیوز جو ہے وہ آپ ہماری پلی لیسٹ جو دسکرپشن میں اس کا لنک ہے ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو ہم دو حصوں میں یا دو سٹیپس میں پیش کریں گے اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سٹیپ ون میں کیا کریں گے کہ میل آپ کلیر ٹیل کا لیں گے یعنی کہ وائلٹ کلیر ٹیل رنگ نیک کا میل لیں گے اور اس کا جینو ٹائپ کیا ہوگی چونکہ یہ میل ہے اور میل میں دونوں ہی ایکس اور ایکس اور یہ بھی آپ کو بتا ہوں اس کو زی اور زی بھی بولتے ہیں برڈ میں زی اور زی بھی کہہ سکتے ہیں ایکس اور ایکس بھی کہہ سکتے ہیں میل کی صورت میں اور فی میل کی صورت میں ایکس اور وائے ہوتا ہے اور زی ڈبلیو زی ڈبلیو بھی کہتے ہیں برڈز کی صورت میں اور فی میل میں زی ڈبلیو ہے دو جینز اور میل میں زی ڈی ہے اور چونکہ یہ کلیر ٹیل ہے میل تو یہ ایکس سیٹی ایکس سیٹی اس کے دو جینز ہوئے اور دونوں بلو کلر کے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور فی میل آپ کونسی لیں گے وائلڈ برن لیں گے گرین والی گرین ریگریک سادھا والی اور اس کا جینو ٹائپ کیا ہے ایکس اور وائل آپ اس کو جب کرواتے ہیں چار اس کی پوسیبیلٹیز چار اس کے انٹریکشن کے صورت میں اس کے پونٹ سکیر میں اگر آپ جائیں تو ریزلٹ کے طور پہ 50% سپلٹ میل آ رہے ہیں یعنی کہ سپلٹ میل سے مراد کہ اس کے اندر گرین اور سیٹی دونوں کا ادغام ہے تو اس کو گرین سپلٹ سیٹی بھی کہیں گے اور 50% آپ کے پاس سپلٹ فی میل اگین وہ بھی گرین سپلٹ سیٹی کہیں گے تو 50% میل آ گئے 50% سپلٹ فی میل آ گئی ابھی سٹیپ ٹو کے پر آپ کیا کریں گے سٹیپ ٹو کے اوپر یہ جو آپ کے پاس سٹیپ ون کے نتیجے میں جو سپلٹ فی میلز آئی تھی آدھی فی میلز آئی تھی ان کو آپ وائل گرین ہے نارمل گری رنگ نیک اس کا بھی میل لیں گے ان میلز کے ساتھ لگا دیں گے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو آپ کے پاس جتنے بچے پیدا ہوئے اتنوں ہی پیرز آپ لگا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ ایک پیدا ہو رہا ہے آپ کے پاس بے تیاشا پیرلل میں تیار ہوتے جائیں گے اور جو فی میل ہے اور سپلٹ ہے اس کی جو جینو ٹائپ ہے وہ وائل ہونی چاہیے اور ایکس سی ٹی میل جو ہے وہ چونکہ گرین ہے اور ایکس اور ایکس ہے اس کا جینو ٹائپ اور جب اس کی کروس بریڈ کا ریزلٹ کیا ہوگا اور ساڑھے بارہ پرسنٹ جو ہے وہ گرین کے میل پیدا ہو رہے ہیں نار اور پچیس پرسنٹ یعنی کہ آپ اس کو اس طرح لیتے ہیں جب پنٹ سکیر میں اس کو کرتے ہیں ورکنگ تو ہنڈر پرسنٹ جو ٹوٹل ہے اس کو چار سینگونٹ کیا جاتے ہیں پچیس پچیس کے اور یہ بیچ میں پچیس بھی سپلٹ ہو کے ساڑھے ساڑھے بارہ پرسنٹ بدتا ہے تو میں آپ کو صرف اس کے ریزلٹ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ساڑھے بارہ پرسنٹ گرین میل ہیں آئیں گے پچیس پرسنٹ گرین سپلٹ کلیر ٹیل میلز پہلے میں میلز بتا رہا ہوں تین طرح کے میلز ہوں کے تیسرہ جو ٹائپ کا میل ہے وہ ساڑھے بارہ پرسنٹ کلیر ٹیل ابھی یہ پیور کلیر ٹیل مل گیا آپ کو جس کے لیے آپ نے سارت ردد کیا تھا میں دوبارہ دورا دیتا ہوں میل ساڑھے بارہ پرسنٹ گرین پیور گرین سادھا پچیس پرسنٹ گرین سپلٹ کلیر ٹیل اور ساڑھے بارہ پرسنٹ پیور کلیر ٹیل ابھی چلتے ہیں فیمیل سائٹ پہ فیمیل سائٹ پہ آپ کو پچیس پرسن گرین سپلٹ سیٹی فیمیلز مل رہی ہیں اور ساڑھے بارہ پرسن سیٹی پیور سیٹی کی فیمیلز مل رہی ہیں اور اس طرح آپ کو یہ آپ کو جو آپ کی ڈیزائیڈ میوٹیشن تھی یہ آپ کو مل گئی دونوں سٹیپس ہم نے آپ کو سادہ طریقے سے ایکسپلین کر دیئے اور ہم امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنی کوششوں میں ایفورٹس میں کامیاب ہو اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتات چلیں کہ ہم نے رنگ نیک کے ساتھ ساتھ ہم نے لوب برڈز کا میوٹیشن جینیٹکززیلا جینیٹکز اور میوٹیشنز کا کمپلیٹ پروسس اور اس کے ساتھ ساتھ کوکٹیلز کا یہ سب ہم ساتھ کے ساتھ لا رہے ہیں اور ان سب کی پلیلسٹ دسکرپشن میں موجود ہیں اس پلیلسٹ پہ جو ابھی تک ویڈیوز آ چکی ہیں وہ بھی موجود ہیں اور جو آئندہ بھی آئیں گی وہ بھی موجود ہوں گی تو اس لیے آپ ان پلیلسٹ کو آپ اپنے ٹائم پہ ان تمام ویڈیوز کو ج جس بھی موٹیشن میں آپ کو انٹرسٹ ہو اس کی آپ کمپلیٹ پروسس جو ہے جینیٹکز کا وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے خطبت پہ حاضر ہو گیا تھانکیو بیری مچ